موسیقی 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 ناظرین یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام چار منار ہے یہ عالی شان عمارت شہر حدرباد کی شان ہے ایسی عمارت شاید پھر نہیں بن سکتی آپ دیکھئے اسی کے دامن میں مشہور نمرا ہوتل فراشہ ہوتل اور کئی سارے فیملی ریسٹوران بھی ہے اور اسی چار منار کے دوسری طرف بہت بڑا فروٹ مارکٹ ہے سید زاکر، سید رشید، موئیس خادری، خمر، یوسف، محمد، وحید بھائی اور شریف بھائی اس مارکٹ کے مشہور فروٹ بزنس والے ہیں یہاں پر ہر روز کئی ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں کا لطف اٹھاتے ہیں اور یہاں کا لار بزار سارے ہندوستان میں مشہور ہے بہت اچھی جگہ ہے پسند آئی کہاں کہاں گئے آپ گھومنے کے لئے ہیدراباد میں ہم کل ہی رامو جی کو جا کے آئے ساتھی میں آج انٹی آر گارڈن جانے والے ہیں پھر گولکونڈا فورٹ جا کے آئے اچھی جگہ ہے بہت بہت اچھی سٹی ہے پسند آئے آپ کو ہیدراباد پسند آئے یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ کو لوگ بھی اچھے ہیں ہوتی ہے کئی کھامیاں ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینا چاہیے ہیدراباد بہت اچھا ہے دیکھنے کے لئے جگہ بہت اچھی ہے گولکونڈا فورٹ رامو جی فلم سٹی ابھی آج جانے والے انٹی آر گارڈن بہت اچھا سٹی ہے دیکھیں ناظرین چامینار کے دامن میں یہ جو بزار ہے اس کا نام ہے لار بزار یہاں پر چڑیوں کی مارکٹ ہے چڑیوں کا بزار ہے یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سی دکانے ہیں جو مشہور ہے پورے ہیدراباد میں مارے لار بزار بہت مشہور ایریان ہے یہ بہت مشہور بزار ہے آئیے دیکھیں بزار دیکھیں یہاں پر خاجہ بینگل سٹور ہے جو یہاں پر بہت پرانی دکانیں یہاں کی بہت سے بھی کچھ باتشیت کرتے ہیں بلیں گے آپ بزار کے بارے میں ہاں بولیں گے یہ بزار جو ہے محمد خلق پرتشاہ جب چار منار بنائے تھے اس ٹیم پہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک لار بزار خائم کیے تھے باہر سے لوگ آ رہے تھے دیکھنے کے لیے تو ایک لار بزار خائم کیے تھے اس زمانے سے یہ لار بزار نام رکھا گیا اور یہ اتنا فیمس ہے یہ لاک بینگلز یہ یہاں ہی تیار ہوتا ہے اور پورے ورلڈ میں سپلائی ہوتا ہے جیسے ملیشیا سنگاپور میں اگزیمیشنوں میں بھی لگاتے ہوں آئے دن ٹوریس آتے ہیں یہاں پر چار منار مکہ مزید دیکھتے ہیں اس کے بعد میں شاپنگ کرتے ہیں یہ ایک انڈین یہ کلچر ہے سمجھو اس میں ٹوریزم اور یہاں جیسے رمضان آیا تو چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور دسے راہ وقارہ اسے فیشٹی والوں میں بھی ہوسٹ فل رہتا ہے آئے دن ٹوریس آتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ سن رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کا ایک رواج ہے جو یہاں پر ہیدراباد کا بہت ہی خدیم بزار ہے یہ جہاں پر خصوصی لوگ چوڑی پہننے کے لئے چوڑیاں خریدنے کے لئے آتے ہیں اسی کے ساتھ میں سیدہ ناہیدہ خادری نرکیو ٹور نیوز سے کیمرمن حسیب کے ساتھ ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریے خدا